تو یہ تو آگے بڑھتے ہیں بات سرنگر کے بھی کرتے ہیں جہاں پر کچھ اعتراضات انتظامے کے نوٹس میں آئے ہیں اور ڈپٹیک کمیشنر کے پاس مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اپنی شکایتیں درج کرا دی گئی ہیں جو اعتراضات ہیں وہ درج کرا دیئے گئے ہیں دراصل ہوا کیا ہے کہ جمہ کشمیر کے اندر جب اسمبلی انتقابات کی تیاریاں ہو رہی ہیں تو جو مجووزہ پولنگ سٹیشنز ہیں یا مقابات ہیں ان کے حوالے سے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جمہو کے اندر بھی کہاں پر کتنے پولنگ سٹیشنز بننے ہیں ہمارے پاس جو ذرائع سے اطلاعات ہیں کہ زلہ سرنگر کے اندر اسمبلی انتقابات سے پہلے کئی سیاسی جماعتوں نے جو ہے ان میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کانگریس اپنی پارٹی اور دیگر جماعتیں ہیں حد بندی کمیشن کے ذریعے جو پولنگ سٹیشنوں کے مجووزہ مقامات ہیں یا فائنل پولنگ سٹیشنز کے بارے میں جو تجاویز تھی اس کے بارے میں ڈیپٹی کمیشنر سرنگر کے دفتر میں اپنے اعتراضات جمع کرا دیئے ہیں ان کو اعتراض ہے کہ یہاں پر نہیں ہونا چاہیے بہت سارے اس میں وجوہات بتائی گئی ہیں جو حتمی آرڈر سامنے آیا تھا پولنگ سٹیشنوں کی لسٹ کو لے کر اس میں فاصلہ یعنی جو ڈسٹنس ہے پولنگ سٹیشنز کا ووٹرز کی تعداد اور دیگر مسائل کی بنیاد پر اعتراضات ان پارٹیو کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں یہاں پر یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر کی جانب سے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ حدبندی کمیشن کی جو حتمی ریپورٹ ہے یا حکم نامہ ہے اس کے بعد یا تجاویز اور اعتراضات طلب کیے گئے تھے کہ مجووزہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں ان کے بارے میں اگر آپ کی کوئی شکایت ہے تو بتائیں اور ڈیپٹی کمیشنر سرنگر محمد اجاز اصد کی طرف سے بھی ان کے دفتر سے بھی جانکاری ملی ہے کہ کئی سیاسی جماعتوں کی طرف سے زلہ سرنگر کے اندر پولنگ سٹیشنوں کے مقام کے بارے میں اعتراضات انہیں محصول ہوئے ہیں اور اس کا جائزہ لیا جائے گا کیونکہ کچھ اعتراضات حقیقی تھے جو ڈسٹینس کا انہوں نے حوالہ دیا ہے پارٹیوں نے اور ووٹروں کی تعداد یا جو دیگر مسائل کی بنیاد پر سوالات اٹھائے ہیں اعتراضات درج کرائے ہیں اس پر جواب ضرور دیا جائے گا فلحال سرنگر سے شروعات اس کی ہوئی ہے مجووزہ جو پولنگ سٹیشنز تھے بوٹ سے اس کو لے کر سوال کچھ پارٹیوں نے اٹھائے ہیں